جی اسلام علیکم جی دوستو کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک الشافید وخنہ کی طرف سے بول رہا ہوں حکیم انہار جی دوستو دوستو آج کا نسخہ ایک لا جواب اور مزانہ طاقت اور پورے جسم کی طاقت کے لیے لا جواب کشتہ ہے کشتہ چاندی جو آپ بنائیں گے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں عام لوگ بھی بنا سکتے ہیں حکیم بھی بنا سکتے ہیں تمام دو اس کو بنا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو نسخہ کیا ہے دوستو میں سب کچھ ساری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور جو نائے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو وقت پر ملتی رہے اور آپ فائدہ اٹھاتے رہیں تو چلتے ہیں دوستو نسخہ کی طرف نسخہ کیا ہے کہ آپ نے ایک طول لینا ہے چاندی خالص چاندی کا برادہ پورڈر یہ بدار سے مل جاتا ہے لیکن ہونا چاندی کا ہے کسی اور چیز کا نہ ہو تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا یہ آپ نے تسلیقہ لینے ہے کہ چاندی کا برادہ چاندی کا پورڈر خالص ہے تو پھر اس کو آپ نے کھرل میں ڈال دینا ہے کھرل میں ڈال کے نا اس کے اوپر آپ نے آکسن بوٹی آکسن بوٹی کی تصویر بھی میں نے لگا دیا آکسن بوٹی کا پانی آپ نے نکال لینا ہے اس کو کوٹ کے کپڑے سے چاندی کا پانی نکال لینا ہے پانی کو مقتر کر کے پچاس گرام پانی آپ نے تھوڑا 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 کر کے ڈالنا ہے اور کھرل کرتے جانا ہے اسی طرح سارا پانی جو ہے نا یہ کھرل میں جذب ہو جائے تو ٹکیا بنا لیں ٹکیا کو رکھ کے نا خوش کر لیں بالکل خوش ہو جائے اس میں پانی نمی بغیرہ نہ ہو خوش کر کے چھوٹی سی کجی میں اس کو بند کر کے اچھی طرح سے گل حکمت کریں گل حکمت کر کے اس کو تین کلو جنگلی اوپلے یا جو جانور کے گوبر کے اوپلے ہوتے ہیں وہ آپ نے ان کو تین کلو کی آگ دے دینی ہے ٹھنڈا ہونے پر نکالیں گے تو یہ کشتہ پھولا ہوا ملے گا بعض اوقات کسی غلطی کی وجہ سے کشتہ پھولا ہوا نہ ملے تو دوبارہ اس کو آپ نے تین کلو کی آگ دوبارہ دے دینی ہے اور پچاس گرام دوبارہ آکسن بھٹ کے پانی میں خوش کر کے دوبارہ تین کلو کی آگ دینی ہے تو یہ کشتہ تیار ہو جائے گا یہ کشتہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کو پیس کے شیشی میں محفوظ کر کے رکھ لیں یہ آپ کے لئے جو ہے نا یہ اکسیری کشتہ چاندی تیار ہے تو آپ اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک چاول سے چار چاول تک آدھی رتی تک آپ صبح و نہار مو کھانا کھانے سے ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہل ہے اس تو استعمال کریں چاند خوراکوز آپ کو فائدہ ہو گئے